اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگزام میں کتنا پڑھ کے جاتے ہیں بلکہ فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ اگزام میں کیسا لکھ کے آتے ہیں جو پوچھا گیا ہے وہی لکھے اور وہی کا مطلب ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ آپ نے ایسے بہت سارے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہوا جو اگزام ٹائم میں بہت کم پڑھ کے جاتے ہیں لیکن پھرکے ان کے مارکس بڑے جیدہ اچھی آتے ہیں سب بہت بیٹا کیونکہ ان کو اگزام میں آنسر لکھنے کے آنسر رائٹنگ کی ٹپس ٹرکس اور میتھڈز کے بارے میں بہتا ہوتا ہے ان کے بارے میں ٹپس ٹرکس اور میتھڈز کے بارے میں ٹیکنیک اور میتھڈز آپ نے جان لیا ہے نا تو آپ کو توفر بننے سے کوئی روک نہیں سکتا Welcome back to the YouTube channel Combined Education میں ہم کرے مہازن اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان ٹپس اور ٹرکس کی جن کی وجہ سے آپ اپنے آنسر رائٹنگ میں ایک اچھا مطلب improvement آ سکتی ہو اور آپ کے ایزلی 5 سے 10 ماں ایزلی گین ہو سکتے ہیں صرف آنسر رائٹنگ کے فارمیٹس کو سمجھنے سے جیہاں آپ کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں ایکزام کی تو آپ نے کتنا لکھا ہے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیہاں قوانٹیڈی سے قوانٹیڈی سے آج پر بلکل بھی فرق نہیں پڑتا آج کی ڈیٹ میں اگر ہم بات کریں تو فرق اپڑتا ہے قوالٹی سے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ کس قوالٹی سے لکھا ہے اور کیا آپ نے پیپر اسے قوالٹی لکھا ہے جسے قوالٹی examiner آپ سے چاہتا ہے تو آپ اس ویڈیو میں ہم ان ہی ساری باتوں پر بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے اس سب ویڈیو سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جھروڑ کر دیں تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جارا چاہیے کیونکہ ہر دن شام کو چار بجے ایک انفارمیٹک ویڈیو آتی ہے جن کی وجہ سے آپ اپنی نولیج کو اینہنس کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے پہلے بھی میں ٹکس این ٹکس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن آسک اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سب کچھ سب کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اپنے اپنے وہ ویڈیوز نہیں دیکھئے تو ان ویڈیوز کا ننک بھی میں آپ کو آسک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دوں گا وہ ویڈیو بھی آپ ضرور چیکھ لیجئے بھلا آپ بھی نہ ٹائم ویسٹ کیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی آسک اس ویڈیو انسر ریٹنگ کو سمجھنے سے پہلے ہم ان تین پروگمز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہر ایک سٹوڈن اگزام ٹائم میں اپنے اگزام دینے کے دوران فیز کرتا ہے نہ گرامیٹیکل میسٹیکس ہو نہ سپلی میسٹیکس پروگمز کے ہیں ٹائم کیا ہمارا ٹائم میں کمپلیٹ ہو پائے گا یا نہیں اس کے بعد رائٹنگ کی میری رائٹنگ تو بہت اقراب ہے کیا بہر میں رائٹنگ کے مارکس جائیں گی کیا میں ایک اچھی رائٹنگ کے مارکس ملیں گے یہ سارے ڈاؤٹ آتی ہیں اس کے بعد کٹس اگزام میں جو آپ نے انسر لکاؤس میں اپنے کتنے زیادہ کٹنگ کرتے ہیں کیسٹ بارکس سے مارکس جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں تین پروگمز کو اور ان تین پروگمز کے سلیوشن پر بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہی اگزام میں سارے پروگمز کو فیز کرتے ہو تو کومنٹ میں اس جیسٹ جرور لکھ دینا اور اگر فیز نہیں کرتے ہو تو نو لکھ دو تو جسوی چیز کی کوئی پروگم ہو ہر ایک پروگم کا ہر ایک سلیوشن ہوتا ہے اور اگر آپ سلیوشن ہے کیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں تائم کی سب سے پہلے کس کی بات ہو جائے کہ تائم کی تو تائم اگزام تائم کی اور اگزام کے بعد جب آپ کی شیئر چیک ہوتی ہے ایک ایک امپورٹنٹ روڑ پلی کرتا ہے کیا کرتے ہیں امپورٹنٹ روڑ پلی کرتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارا میں ایک پر ون ایٹی مارکس کا ہوتا ایک پر پھر سر فر میں فارمولہ دیکھو مینٹس میں یعنی تین گھنٹے کا ہمیں سمیں ملتا ہے اگر مینٹس کریں تو ورنے کے مینٹس ہوتے ہیں ان ایک سو سی مینٹس میں ہمیں اپنا جو پیپر ہے ایٹی مارکس کا یا جتنے مارکس کا پیپر ہے اس کو کمپریٹ کرنا ہے اب یہ کس طرح سے کرنا ہے اس کا سلیوشن کیا ہے سم سے پہلے سلیوشن ہر ایک جو بھی آپ کی سبجیکٹ ہے اس کا پیپر پیٹن سمجھ لو کی پیپر کس طرح سے آئے گا پیپر کس طرح سے آئے گا اس کے بعد رف پیپر اس کے بعد جس ایک آڈنگی آپ کا پیپر آئے گا اسی ایک آڈنگی ایک اپنا رف پیپر پیٹن تیار کر دیں جانے مانگو آپ کا سسٹ کا پیپر ہے آپ کا سسٹ کا پیپر وہاں اپنے پیٹن دیکھا اس کے بعد سات بی ایسے سات شوٹ آنسر دو لوگ آنسر اس طرح سے آپ نے پیٹن دیکھ لے گا اب اسی کے بعد آپ اپنا ایک پیپر ڈالو آپ اپنا ایک پیپر ڈالو سات بی ایسے ڈالو سات شوٹ آنسر ڈالو دو لوگ آنسر ڈالو جانے جس طرح سے آپ کو پیپر میں آئے گا اور یہ جو آپ نے پیپر ڈالا ہے اس کو ون ففٹی میریٹس میں صورت کرنے کی کوشش کرو کیوں کیونکہ یہ آنسر آپ کو پتا ہوگی تھارٹی میریٹس میں اس لیے لیس بھولا کیونکہ یہ آنسر آپ کو پتا ہوگی اور جب آپ ایکزام دینے بیٹھتی ہو تا پریشن ہوتا ہے کوشش آنسر آپ کو نہیں بھی بتا ہوتے آپ کو خود سے بنانا پڑتے ہیں اور جو ٹیچر آتے ہیں وہاں پہ وہ کبھی کسی چیز پہ سائن کرواتے ہیں کبھی کسی چیز پہ تو ٹائم بڑا زیادہ ویسٹ ہوتا ہے اس سمیت مان میں یہ ہی فیلاتی ہے کہ تو اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے پیپر صورت جب ہم پیٹو صورت کروگے آپ یہ پاؤگے کہ میں کس چیز میں سب سے زیادہ ٹائم لگ رہا ہوں اس حساب سے آپ کو دو تین پہ پیپر دے دوگی ایک ہی پیپر پیٹن کے ساتھ تو آپ کو یہ جو تین گھٹے ہیں 180 منٹ یہ انف لگیں گے اپنا پیپر صورت کرنے میں اپنا پیپر کو کمپلیٹ کرنے میں تو یہ ایک بڑی امپورٹن ٹیکنیک ہے جس کی وجہ سے آپ اپنا پیپر 180 منٹس کے وجہے 160 منٹس میں کمپلیٹ کر سکتے اگر آپ کو سب سے پہلے پتا ہوگا کہ میرے کو کیا چیزیں آئیں گی کس چیز میں میرا جیازہ ٹائم لگ رہے کس چیز میں میرا کام ٹائم لگ رہے تو آپ وہ چیزیں آسانی سے کر پاؤ گے اس کے بعد رائٹنگ کئی سارے سوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے کہ میری رائٹنگ تو بہت ہی خراب ہے تو خراب رائٹنگ کے مارکس کٹتے نہیں ہیں بلکہ اگر آپ کی رائٹنگ ریڈے وال ہے کہ پڑھی جا سکتی ہیں تب تک آپ کی رائٹنگ کے مارکس نہیں کریں لیکن اگر آپ کی رائٹنگ بہت ہی خراب ہے بہت ہی خراب ہے کہ اس کو ڈاکٹر بھی نہیں پڑ سکتا تب آپ کی مارکس کٹتے ہیں تب آپ کی مارکس کیا ہوتے ہیں کٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کی رائٹنگ اس قدر ہے کہ وہ ریڈیبل ہو سکتی ہے دوسرا اپنی اس ورڈ کو جو آپ نے رکھا ہے اس کو آسانی سے بڑھ سکتے ہیں تب آپ کو مارکس نہیں کرتے لیکن اگر آپ کی رائٹنگ ہے ہی اتنی خراب کی اس کو ڈاکٹر بھی نہ پڑھائے تب جرور آپ کے مارکس کٹ ہوتے ہیں اس کے بعد کٹنگ تو اگزام میں جب آپ انسل ہیتے ہو تو کٹنگ کرنی چاہیے جی کٹنگ بھی نہیں کرنی چاہیے کٹنگ کے مارکس ہمیشہ کٹ ہوتے ہیں اگزام ٹائم پہ یعنی آپ نے لکھا یہ انسل اس میں یہ ورڈ گلت آ گیا اور آپ نے ایسے ایسے کر کے بلکل کٹ کرنیا یہ بلکل بھی نہیں کرنا تو پھر یہ کوشن آتا ہے کہ اگر ہمارا انسل لکھ رہی ہے کوئی ورڈ گلت ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنے تو وہاں میں یہ آپ انسل لکھ رہی ہو یہ آپ انسل لکھا تین لائے میں یہاں بھی اپنا ایک ورڈ گلت ہو گیا تو کیا ہم یہاں کو برا انسل چھویا ہے اس کو باپس سے لکھیں یہاں آپ کا ورڈ ہوا جو ورڈ آپ کا غلط ہوئے نا اس کو بریکٹ میں رکھو اس کو کیا رکھو بریکٹ میں اور وہاں سے ہی کہ شوٹا سا اس کے اندر کروس لگا دو بریکٹ میں اس ورڈ کو لگو اور کروس لگا دو یہ پرفیکٹ تریقہ ہے اگر اس طرح سے آپ کرو گے تب آپ کے کٹنگ کے مارکس نہیں کرتے تو یہ جب ہوگی پراؤکم اور ان کے سلیشن اب ہم بات کریں گے کہ انسر اس طرح سے لکھنا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں انسر رکھیں پہ تو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آپ نے دیوی ردی سر کی ایک لائنس سنی ہوگی کہ جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی لکھنا ہے جتنا پوچھا گیا ہے اتنا ہی لکھنا ہے جو پوچھا گیا ہے وہی لکھئے اور وہی کا مطلب ہے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اب دیکھو آپ کی انسر جو ہے نا وہ تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں آپ کے جو کوشن انسر ہیں وہ تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کون کون سی کٹیگری بنتی ہے تین کٹیگریز سب سے پہلے بنتی ہے very short انسر اس کے بعد بنتی ہے short انسر اور اس کے بعد بنتی ہے long انسر اب ہر ایک کو ہر ایک کو صور کرنے کی picks and dipsا لگا سلیئے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے کس کی بات کرتے ہیں یہ نارملی دو مارکس کا یہ کوشن ہوتا ہے نارملی کتنے مارکس کا یہ کوشن ہوتا ہے دو مارکس کا اور اس کو کیا کرنے اس کو to the point لکھنا ہے to the point جہانے جتنا پوشا گیا ہے اتنا نہیں لکھو جیسے میرے کو پوش لیا ایکزام میں define justice نیایے کو define کرو تو اب جتنی justice کی define ہے نا جتنی justice کی define ہے دو تین لائنوں میں اتنی ہی لکھوں گا ایسے justice کا جو concept ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس سارے concept کی آپ کو knowledge ہے لیکن آپ نے لکھنا ہے مارکس کی accordingly اور سیکشن کی accordingly وی ایسے کی سیکشن ہے انہوں نے صرف کیا پوشا define justice تو آپ نے صرف justice ورڈ کو ہی define کرنا ہے جس طرح اب آپ سے پوشا define photo synthesis define photo synthesis اب photo synthesis کا concept پہ بہت بڑا ہے بہت ہی بڑا ہے لیکن جب آپ سے وہاں نے پوشا define photo synthesis تو صرف اس کی جو define بنتی ہے نا جو اس کی شوٹی سی دو تین لائنوں میں define بنتی ہے صرف وہی چیز لکھنی ہے اس کو بولتے ہیں to the point جتنا پوشا اتنا ہی لکھو to the point اب اگر یہ مطلب exception ہوتے ہیں reaction اور numericals میں جو سٹوڈیٹ physics میں جا physics میں numericals لکھاتی ہیں chemistry میں reaction لکھاتی ہیں اب ان کو کوئی پوشا ہو کہ یہ reaction ہے اس کو solve کرو تو وہ ان کو پورا کرنا پڑے گا وہ نہیں کر سکتے گی تین چاہلائے وہ اگر ایک پیس لگ رہے ہیں تو ایک پیس ہی لگانا پڑے گا لیکن اگر کوئی کوشن آتا ہے کوئی define آتی ہے تو وہ to the point اس کا narrow concept بلکل شوٹا سا concept آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ نے کوئی introduction نہیں دینا short answer کوئی introduction نہیں دینا کوئی conclusion نہیں دینا یہاں پہ آپ نے سیدھا to the point 2-3 یا جانت سے زیادہ 4 لائے میں آپ نے آپنا answer complete کرنا یہ ہے یہاں پہ آپ کو کوئی diagram نہیں بنانا ہاں اگر separately پوشا گیا ہے کہ سیدھا جیسے basket ball quote کی diagram بنا دینا صرف پوشا یہ ہی ہے پھر آپ diagram بنا ہوگی لیکن اگر پوشا گیا ہے کہ basket ball کی history بتاؤ تب آپ کی history بتا دی اور اس کی diagram بنا دی وہ غلط ہے کیونکہ وہ صرف آپ کا time waste ہوگا آپ 2 marks کی portion میں ہی اٹھے کہ یہ رہوگی اور آپ 4 marks کے portion اور 9 answer portion رہ جائیں گی تو very short میں کرنا گیا ہے to the point لکھنا ہے سمجھ میں آگے بات تو سمجھ میں آگے اچھی بات ہے اب بات کرتے ہیں short answers کی short answer کیا کرنا ہے یہ ہم نے لکھا 4 لوگ short answer جو آپ کو sheet ملے exam sheet ملے گی وہاں کم سے کم 1 page یا 1 5 page میں آپ کا short answer complete کرنا پڑے گا اب short answer کیا ہوتے ہے briefly اس چیز کو explain کرو short answer کیا ہوتے اس چیز کو briefly explain کرو وہ example لیتی ہے اب انہوں نے pushا explain the concept photosynthesis short answer short answer 3 marks یا 4 جتنا بھی آپ کو short answer آئے گا ٹھیک انہوں نے pushا short answer میں اب جو photosynthesis concept ہے وہ لکھنا پڑے گا پورا اب میرے کو pushا define gestures جہاں what do you understand by the term gestures اب میں نے صرف define نہیں لکھی اب اگر میں define لکھی تو میرے marks بھی ایک ہی ملے اگر ملے گا لیکن اب اگر میرے کو pushا what do you mean by the photosynthesis پھر پورا اس کو concept لکھ دو ایک بیس دیر بیس جتنے بھی بنتا ہے وہ پورا concept لکھ دو کیا دکت اس کے بعد یہ آپ کا بنتا ہے basically 1.5 shape تک یہ آپ کا بنے بنتا کیونکہ آپ کی quality کے ساتھ نا آپ کی quality کیسے بنے گی جب آپ quantity تھوڑی ہوگی تب ہی quality بنے گی نا اب آپ بولو کہ 3 4 9 میں ہی short answer complete کرو اور یہاں پہ باری باری word لگا دوں باری 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 اس کی کیا فائدہ ہوگا اسے آپ answer ہی شوٹا لگی گا جب examiner کی نظر آپ کے answer پہ جائے گی وہ ہوگا ہی بلکل چھوٹا تب وہ quality دیکھ کے کیا کرے تو quality and quantity دونوں کو ایک ساتھ رٹھ کے چلنا ہے سمجھ میں آگی بار لیکن آپ بات کریں اگر wrong answer تو 2 sheet یا 2.5 sheet میں آپ کو complete کریں اب law answer کرنے کا pattern آتا ہے سب سے پہلے introduction سب سے پہلے introduction اس کے بار main concern اس کے بار conclusion اب جیسے ایک example لے explain the circumstances that led to the emergency in 1975 کی ان circumstances کو explain کرو جن کی وجہ س 1975 میں بھارت میں emergency لگائی گئی اب میں کیا کرو introduction لگائی گئی emergency کب لگائی گئی تھی کب remove ہوئی emergency کو کون لگا سکتا ہے یہ میرے introduction اس کے والد main concern main concern کیا تھا کوشن کو دیان سے پڑھو کوشن کو دیان سے دیکھا main concern کیا تھا explain the circumstances جانی circumstances ان چیزوں کو explain کرنا ہے جن کی وجہ سے emergency لگائی تھی تو وہ circumstances میں لگائی گئی اور end conclusion conclusion جانی یہ پورا answer ہم نے دیکھا تو conclusion اس کا نشکہ شکیہ نکالا ہم نے کہ emergency لگی اس سے بڑا زیادہ لقصام ہوا اور یہ circumstances تھے جو emergency کے irresponsible آپ دیکھو یہاں جب بھی law answer نہیں ہوگی نا تو flow chart جہاں بھی آپ لگتا ہے flow chart بنانا ہے بناو flow chart جہاں بھی لگتا ہے بنانا ہے بناو اب flow chart کی کیسے جیسے میرے کو انہوں نے circumstances پوشی میں کہ کروں گا ایک circle لگا اور یہاں بھی لگوں گا circumstances circumstances of emergency circumstances of emergency پھر ایک چیز یہ دوسری چیز یہ تیسری چیز اور یہ چوٹی چیز جیسے یہاں میں لگ دیا بی حال moment یہاں گزرات moment اور یہاں سے پینسل کے ساتھ شیئر کرتا جاؤ گا یہاں کہ میں گا پینسل کے ساتھ شیئر کرتا جاؤ گا کیون جب آپ examiner کے پاس آپ پوکی چاہے گی اور وہ اس چیز کو دیکھے گا اس چیز کو main concern کو تو وہ دیکھے گا یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے پوائنٹ تو explain کیا ہوگا اس کے اوپر کم نظر جائے گی اور جتنے کم نظر جائے گی اتنا افتہ marks میں نہیں پچھلی ویڈیو میں کیا ویڈیو کو ضرور دیکھو کیونکہ اب نو دف میں نہیں آپ نے پڑھا پڑھا یا نہیں پڑھا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا اب فرق یہ پڑھتا ہے کہ لکھے کیسے آتی ہو writing tips writing skills اس بات سے فرق پڑھے گا یہ نہیں فرق پڑھے کہ آپ پاس کتنی knowledge ہے کتنی knowledge ہے حالانکہ اگر آپ لکھوگے تو knowledge based پہ ہی لکھوگی لیکن اونس لکھے ہوئے کو کس طرح سے اپنے examiner کو influence کرنا ہے جو آپ نے لکھا ہے اس سے examiner کو جو آپ شیئر کر رہے ہے اس کو کس طرح سے impress کر دیں تو اس سارے tips and tips پہ نہیں بات ہوگی format نہیں بتا دی ہے ہر ایک چیز کے اگر نہیں دی دیں تو وہ چینل کو چیک کر کے tips and picks کی play list پہ جائے وہ ضرور چیک کر دینا ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا